عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیرنا صلی و معین الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعسومین اما بعد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا عطیع اللہ و عطیع الرسول و اولی الامر منکو صدق اللہ العجل عظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اس کی تعریف و تمجید اور اس کے ذکر و فکر کے ساتھ ہم بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان متحر پر آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ ترین اور دیرینہ ترین پروگرام کیجئے سوال میں یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے سوال آپ کی طرف سے ہوتے ہیں اور جواب ہماری طرف سے ہوتے ہیں بفضل خداوند تبارک و تعالی اب تک ہزاروں سوالوں کے جواب اسی پروگرام کے توسط سے دیے جا چکے ہیں ناظرین ماہ رجب المرجب کی بہت ہی زیادہ نورانی اور برکات سے بھری راتیں ہم سب کو بار بار اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اس موسم مغفرت و موسم رحمت و موسم عجابت دعا سے بھرپور فائدہ اٹھائے جائے ایک فرشتہ جس کا نام ہے ادعی یعنی دعوت دینے والا آواز دینے والا اللہ کی طرف پکارنے والا بلانے والا وہ فرشتہ ہے ماہ رجب کے چاند کے نمودار ہونے کے ساتھ ہی زمین کے لوگوں سے ہر رات خطاب کرتا ہے کہتا ہے اے زمین والو ماہ رجب المرجب آ چکا ہے نعمتوں اور برکتوں اور رحمتوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے جس کسی کو بھی حاجات طلب کرنے ہو وہ بارگاہِ الہی میں آ جائے مغفرت چاہتا ہو بارگاہِ الہی میں آ جائے اور اگر دنیا کی بہت ساری پریشانیوں سے نجات اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہو تو اس مہینے میں بیدار رہے اور زیادہ زیادہ بارگاہِ الہی میں سجدہ ریز ہو جائے جی ہاں ادائی نام کے فرشتے کی مسلسل صدا ہے پکار ہے اور شاید اس کی آواز سننے والے کبھی علماء کی زبان سے سنتے ہیں کبھی وعز کی زبان سے سنتے ہیں کبھی ٹی وی چینل کے ذریعے سے سنتے ہیں کہ ماہرہ جب آ چکا ہے تو اس کا بھرپور ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اس مہینے کا آغاز پانچویں امام امام محمد باقیر علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے ہوتا ہے تو تیسری تاریخ اس کی امام علی النقی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسویں جانشین اور امت کے دسویں رہنما رہبر اور امام اور اللہ کے یہ دسویں خجت ہیں زمین خدا پر ان کی شہادت کی بھی مناسبت ہے اور چونکہ بہت عرصہ امام کی زندگی میں تقییے کے ساتھ گزرا ہے اس لیے آپ کی شخصیت کو بہت کم لوگوں نے درک کیا ہے ایک لحاظ سے نویں اور دسویں اور گیاروے امام یہ تین امام نو دس اور گیاروے امام مظلوم کہلاتے ہیں کیونکہ ان اماموں کے بارے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے شورا کے بہت کم شیر آپ کو ملیں گے قصید ان ہستیوں کے بارے بہت کم آپ کو ملیں گے حتیٰ کہ علماء اور اہل ممبر اور خطابت کرنے والے بھی ان ہستیوں پر بہت کم روشنی ڈالتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے نے ان ہستیوں کی عظمتوں کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی اگر ایک ایک امام کی چند نورانی حدیث ہی کو خطابہ اہل ممبر ذاکرین اور علماء عوام کو پڑھ کے سنا دیں اور چند واقعات ہی ان عظیم ہستیوں کے پڑھ کے بتا دیں تو معرفت میں اضافہ کے لئے کافی ہوتا مگر اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہے اس لحاظ سے مظلوم ہیں یہ تین عظیم امام نوے اور دسوے اور کیا روے امام دسوے امام امام علی النقی علیہ السلام سن دو سو بارہ ہجری میں آپ کی اس ماہ ذلجہ کے پندرہ تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے اور اپنے نور سے اس دنیا کے اندھیرے کو آپ نے دور فرمایا آپ کا نام آپ کے جد کے نام پر عالی قرار پایا اور آپ کی بہت سارے القاب ہیں ان میں سے مشہور ترین لقب دو ہیں ایک النقی دوسرے الحادی یہ دو لقب بہت مشہور و معروف ہیں آئیے ہم اس امام کی شہادت کا پرسہ زمانے کے امام کے جو امام دہم کے بہرحال اس وقت وارث بھی ہیں پرسہ دیں امام زمانہ کی خدمت میں اور تمام ان اہل عبید کے ماننے والوں کی خدمت میں جن کے دل میں اللہ سبحان و تعالی نے عشق رسول اور رسول کو جگہ عنایت فرمائی ہے پرسہ دینے کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ دو حدیثوں کی برکت سے ہم آج کے اس پروگرام میں بہرامند ہوں اور یقیناً یہ پروگرام آپ کا ہے آپ کے سوال ہوں گے اور جواب ہمارے ہوں گے کیجئے سوال پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کر چکے ہیں اب ذرا اس حدیث کی طرف بھی توجہ ہیں کہ اذا کان زمان العدل فی اغلب من الجور فحرام ان یدن بے احد سوء حتی یعلم ذالک من ہو فرماتے ہیں کہ دنیا میں کم و بیش دو طرح کے زمانے آتے جاتے رہتے ہیں ایک زمانہ عدل و انصاف کا ہوتا ہے کہ جس زمانے میں عدل و انصاف پر عمل کرنے والے زیادہ اور ظلم و جور کرنے والے کم ہوں حالانکہ یہ زمانہ ابھی تک بہت زیادہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے اس کا بالکل الٹا ہمیں تقریبا زمانہ ملتا ہے مگر اس طرح کا زمانہ امید ہے کہ ہم مگر بدگمانی کرنا حرام ہے اور اس کے بعد فرماتے ایک اور زمانہ کیا ہے زمانہ یہ ہے کہ عدل و انصاف پر عمل کرنے والے کم اور ظلم و جور کو اپنانے والے زیادہ ہیں اگر اگر دوسرے والی قیفیت کو دیکھنا چاہیں تو ابھی اس دور میں دیکھ لیں ظلم کہا نہیں ہو رہا ہے یمن میں ظلم ہو رہا ہے بہرین میں ظلم ہو رہا ہے افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے اور میڈلیز کے مختلف چھوٹے چھوٹے ریاستوں میں ظلم ہو رہا ہے یہاں تک کہ اس وقت ہندوستان میں بھی آگ لگی ہوئی ہے اور جو ایکسٹریم اسٹ ہندو ٹیرررسٹ جو ہیں وہ انہوں نے سر اٹھایا ہوا ہے اور مسلمانوں کے گھروں کو نہتے لاچار اور بہت کمزور مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں ان کی دکانوں میں آگ لگا رہے ہیں اور ان کی جتنی بھی اگر کوئی دولت ہے تو اس کو آگ لگا رہے ہیں اور ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں تو جہاں ظلم کا بازار گرم ہو جیسے یہ امار اپنا زمانہ ہے وہاں پر آپ ہر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے آپ ہر کسی کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھ سکتے بلکہ عقل مندی یہ ہوگی کہ آپ ہر کسی کے بارے میں بد گمانی ہی رکھے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ واقعا بھروسے کے قابل ہے یہ انصاف پسند اور یہ سچ بولنے والا ہے آپ دیکھئے میریہ کا دور کیا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے کو بعض لوگ خوشیاری سمجھتے ہیں عقل مندی سمجھتے ہیں چالاکی سمجھتے ہیں اور دوسروں پہ غالب آنے یا دوسرے کے اوپر اپنا دھونز جمانے یا دوسروں پر اپنی بالہ دستی کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارہ لیتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی لعنت جہاں ظالموں پر ہوئی ہے وہی قاذبین پر بھی ہوئے فنجع لعنت اللہ علی القاذبین کہ آؤ مباحلہ کریں اور جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت خدا کریں یہ جو جھوٹوں کا زمانہ ہے جن پر اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے ان کو اگر اندازہ بھی ہو جائے نہ کہ ہم کسی پر ذرا برابر بھی کوئی بہتان لگائیں جھوٹ بولیں یا کسی پر زیادتی کریں تو کتنا عظیم اللہ کی جانب سے ان کے لیے عذاب مقرر ہوا ہے اور اگر اللہ پردوں کو ہٹا کے دکھا دے کہ ایک جھوٹ کی بدبو کتنی تیز اور خطرناک ہوتی ہے جب اس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے کہ ساتوں آسمانوں کی مخلوق اس بدبو سے بیزار ہو کر اس جھوٹ بولنے والے پر لانت کرتی ہے عجیب ہے اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو کوئی بھی انسان جھوٹ کا سہارہ نہ لے مگر اکثریت ایسے ہی ہے اکثریت جھوٹ کو اپناتی ہے اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کا یہ ایک آسان طریقہ رہ گیا ہے کہ وہ دوسروں پر الزام دیں دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے جھوٹ باندھیں اور جھوٹ کا سہارہ یہ امام کی حدیث ہے کہ جہاں اچھے لوگ کم برے لوگ زیادہ ہوں وہاں ہر کے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کالران کو شامل کرتے جی السلام علیکم عمد اللہ جی کالران جی ٹھیک جزاک اللہ رنگ سو مچ آپ نے سوال کیے کالران کے بارے رونہ یہی ہے کالران انسان کو اندھیرے میں لے کے جاتا ہے آپ اندھیرے میں کالا کپڑا پہنے چہرے پر چہرے کو بھی کالے فرض کر کالک سے کلنگ کالا جو ہے اس کو لے کر کے آپ لگا وے لیں تو آپ کی پہچان ختم ہو جائے گی آپ کی شناخت مٹ جائے گی آپ اس اندھیرے میں گم ہو جائیں گے آپ کی ہستی اور آپ کا وجود سب کچھ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ کالا جو رنگ ہے وہ آپ کی پہچان کو مٹانے والا رنگ ہے اس لیے اس کو غم سے سوگ سے اور انسان کی مصیبت سے جوڑا گیا ہے اس لیے کالے رنگ کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے مکروح ہے کالے رنگ کا استعمال کالے شامل کرتے ہیں السلام ورحمت اللہ جناب اجاز حسین کر بل ایسا فرمائی مولا آپ کو بھی سلام محمد مولا آپ کا سایہ ہم پر قائمت تک سلام فرمائی آپ کی خدمت میں دو سوال ہیں جناب میرا سوال ہے سورہ قصص ہے آیا و فی ہدایہ نمبر فائیو ہے اور ارشاد باری تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ونرید ان من باری جی تو ہم کو یہ منظور تھا اشرف علی ترجمہ کرتے ہم کو یہ منظور تھا کہ جن لوگ کا زور زمین مصر میں گٹایا جا رہا تھا ہم ان پر دینی اور دنیاوی احسان کریں اور وہ احسان یہ کہ ان کو دین میں پیش و بنا دیں اور دنیا میں ان کو ملک مالک بنائیں اس آیا وفی ہدایہ پر روشن ڈالے کہ کون سے وہ ہستیاں تھی جن کو کمزور بنائے گیا دوسرا میرا سؤال ہے سورہ اتاہا ہے اور آیا وفی ہدایہ پچیس ہے اور اس کے آگے بھی ہے تو ارشاد واری تعالی بسم اللہ رمانہ میرے بہت شکریہ اللہ جزا خیر دے قرآنی سوال ہیں اور ہمیشہ یہ قرآن کے سوالوں کے ساتھ آتے ہیں اور یہ بہت ہی بڑی بہت ہی اچھی اور بابرکت بات ہے کہ ہم قرآن سے معنوس ہونا سیکھیں ہماری باتوں ہماری فکروں اور ہمارے عقیدے اور ہمارے عمل کا محور و مرکز قرآن مجید جیسی اللہ سبحان و تعالی کی نورانی کتاب ہو یہ بہت ہی فضیلت والی بات ہے انشاءاللہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے تمہیں عرض کر رہا تھا کہ امام نے جو فرمایا کہ جہاں ظلم کرنے والے زیادوں ہوں اور نیکی کرنے والے کم ہوں تو وہاں پر آپ ہر کسی کے ساتھ وہ جو حسن زن والا سلوک ہے وہ نہیں کریں گے بلکہ آپ ہرے کے بارے میں بد گمان ہوں گے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ واقعا یہ ایک قابل اعتبار اچھا آدمی ہے ہم واقعا بھی اس کو اس دور میں اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ قریب سے قریب جن پر ہم بظاہر بھروسہ کرتے ہیں کہ اچھا آدمی ہے مگر اچانک دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے اور عجیب و غریب ایک اچھا آدمی جس کا چہرہ ہمارے سامنے اچھے اور خوبیوں کے ساتھ تھا وہ اچانک ہی ایک درندہ اور حلقہ اور بے مقصد فضول اور نہائیت ہی گھٹیا سوچ کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے یہ انقلاب زمانہ یہ لوگوں کے اندر کی مسلسل تبدیلی بتا رہی ہے کہ اب لوگوں پر بھروسہ آسانی سے نہیں کیا جا سکتا ہے یہ دور بہت ہی زیادہ پراشوب دور ہے میں اس حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوا آتا ہوں کہ جو سوال آئے ہیں ان کا بھی جواب دوں اور ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے بھی جاری رہے قائل کو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ فرمائیے قائل ورحمت اللہ کہاں سے ہم یہ بڑھا ہوں میں کیا باتا ہوں کہ ہم جب جسن مناتے ہیں عبادت کا جی تو اس وقت کیا ہوئی کہ جسن میں پڑھتے ہیں کہ حشرہ میں جب آنا ہوں گا تو ہمیں نہ بوڑ جانا تو یہ تازی حقیب ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایڈریس کر رہے بیٹھ کو کہ آپ آئیں گے حشرہ میں تو ہم نہیں بھول جانا ہم پڑھے بہتشے میں آنا ہوں گا تو ہمارے کرم فرمانا ہم کو دو سک سے بچانا جی بتائیں گے اس پر بھی بات کرتے ہیں شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ دیکھئے ماشاءاللہ سمجھداری بھی یہ ہے کہ ہمارے اپنے جشنوں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس پر بھی کڑی نظر ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں آیا ہمارے کسی قصیدے یا مناجات یا منقبت میں فضائل کے بجائے کہیں ہم بے عدبی تو نہیں کر رہے ہیں کوئی خلاف تحزیب بات تو نہیں کر رہے ہیں یہ خود تفسرہ تجزیہ اور تحلیل جو ہے وہ ہمارے ایمان کی اپنی علامت ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے تو ایجاز حسین کربلائی صاحب گلاسگو سے ہمیشہ کی طرح آج بھی دو قرآنی سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم ایک ایک کر کے جواب دیں گے ایک سورہ قصص کی آیت نمبر پانچ ہے بسم اللہ الرحمن رحیم وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ الَّذِي عَلَى الَّذِي نَسْتُدْعِفُوا فِي الْعَضْ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِي اللہ فرماتا کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ جو روح زمین پر ضعیف کر دیے گئے کمزور کر دیے گئے ویک کر دیے گئے ان پر احسان کریں اور وہ احسان دو چیزوں سے ایک ہم انہیں اس روح زمین کا پیشوہ بنا دیں امام بنا امام امام کی جمع ائمہ لیڈر وہ بھی اللہ جن کو بناتا ہے پھر ظاہر سے بات ہے وہ دیوائن ہوتے وہ ہمارے بنائے ہوئے لیڈر نہیں ہوتے کہ کسی بھی وقت خیانت کر جائیں کبھی بھی اپنے بینک بیلنس بنانے کے لیے غداری کر بیٹھے ایسا نہیں ہے یہ اللہ کے یہ کہ انہیں وہ پیشوہ بناتا ہے پھر کیا کرتا ہے دوسرا احسان وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم ان کو زمین کا وارث بھی بنا دیں تو یہاں سے ایک چیز تو کلیر ہو گئی بعض ہمارے جو سلفی اور ناصبی خیالات والے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ہی وارث ہوتا ہے اب کسی کو بھی وارث کہو تو یہ شرک ہے توحید کے خلاف ہے اب اللہ فرمایا رہا ہے ہم ان کو وارث بناتے زمین کا تو آپ اللہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی شرک کرتا ہے اس نے کیوں خود کو وارث بتا کر کے یہ نہیں فرمایا کہ ہم وارث ہیں تو کوئی اور وارث نہیں بن سکتا اس نے خود فرمایا ہم بناتے ہیں ہم انہیں وارث بناتے تو یہ جو امام پیشوا ہیں اور وہ بھی ائمہ ہیں اس سے مطلب ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ ہیں پھر وارث میں ایک وارث نہیں ہے وارث ہیں کوئی شامل کرتے جی السلام جناب جناب محسن سا فرمائیے محسن بہت سوال پوچھے ہیں ہمارے عزی تو اسی کی ایکسٹینشن میں دراؤ چاہتا ہوں میں بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ خلافت کی ارد پیٹے تو چاہتا خلافت چاہتا کہ خلیفہ پہلی بات میں پہلی بات کہ حضرت بکر کے والد شاہ کیا بزنس کر کے تھے اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے کیونکہ یہ جو جو میں نے سنا ہوئے وہ کوئی خاص اتنا ہوا نہیں ہے اور کیا حضرت ابوبکر بھی اپنے وارش آپ کی ہلپ کرتے تھے وہ اس کاروبار میں کہ نہیں اور دوسرے اور لاس سوال یہ ہے محمد صاحب پوری دنیا کہتی ہے کہ جی ترجمہ کرتی ہے ولی کا فینڈ میں یعنی کہ دوست پس محمد صاحب جس کی اطاعت واجب ہو اس سے دوستی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر میں جیسے اگر آپ میرے دوست ہوں تو میں آپ کو کہوں مہد صاحب آپ کے رضگلے کھانے ہیں تو آپ کہیں یہ نہیں جی شگر ہو جائے گی میں نہیں کھا سکتا تو بڑا اگر حضور کہیں کہ رضگلے کھانو چاہے آپ کو شگر کی بیماری ہو یا نہ ہو آپ کے پتوازی ہوگا کھانا یعنی کہ اس کے لئے دوستی تو نہیں ہو سکتی نا اس کے خطر قیلت آئی کیجئے شکریہ بہت شکریہ جزا کرلہ بہت امدہ سوالات آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ضرور جیسے جواب دے رہے اسی طرح دیتے رہیں گے کال کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ میرا نام ڈاکٹرن تیرسلہ بھی ہے جناب فرما فرما میرا جو سوال ہے وہ امت میں اس وقت جو بگاہ جا رہا ہے قائد کے اعتباس سے بلاہ کسی تفریق کے سب مسئلہ کیا ہے ہر کوئی اپنی اپنی دکھان کے بنانے میں لگا ہوا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسئلہ میں مسئلہ میں مسئلہ کے شیعہ میں ماسوم کی کیا تعریف ہے اور کیا چولہ معصومین کے علاوہ بھی آج کوئی خاکی معصوم کیا لگا سکتا ہے میں تک سوال ہے بڑی مہرمانی ہوتے دیجئے گا ٹھیک جزاکاللہ بہت امدہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہت امدہ علمی سوالات آ رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب میار سوال کا تھوڑا سا بلند ہو تو جواب دینے کا بھی جو مزہ ہے وہ تقریبا دوبالہ ہو جاتا ہے اور الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں اس کے شکر گزار ہیں کورو کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام علیکم اللہ کورو بھائی کہاں سے ہے جناب کورو سانا پیسا فرمائی ہے جی بلکل 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 جی فرمائی ہے میرے پاس آنا ہے میرے پاس آنا ہے یہ یادی مدد یہ ایک رانسیٹ بہت کچھ ہو گیا ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ چونکہ میں ایک ملچسٹر ائرپورٹ کا واقعہ دیکھا ہوں تو وہ بلکل جو صاحب آئے ہیں باہر سے یہ نو جوان لڑکے ہیں انہوں نے پر تشانی جو ان کے دوتے پر رہے ہیں پر پر رہے ہیں تو یہ ایک شیئرس کو خاجریہ چیز جی جی تو آپ نے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ یہ پلیٹ فارم جزا آپ اس طرح خیصے آپ اس کو ذرا مروانی کر کے کہ یہ چیز پوری یہاں پر بھی پوری خاجر ہی ہے یہ چیز سمجھ گیا جواب دیں گے اس کو پورا کمپلیٹ لیشیرس کو ڈسٹر کر رہا ہے اور یہ سو پندرہ سال بیس سال پچیس سال کے اندر کے لڑکے ہیں جزا کریں بجرم فساد والایاں پر باپ بیٹے اللہ صلاح یہ سوال خود جواب ہوتا ٹھیک ہے جوال دیں گے آپ دیکھتے رہیے گا دیکھتے رہیے گا جزا کریں بہت شکریہ انشاء اللہ آپ کو جزائے خیر دے لگاتار کالز کا سلسلہ جاری ہے ہم کالز کو لیتے ہیں جی اسلام علیکم رحمت اللہ جناب علیہ السلام جناب 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 مقصود حسین سے حصہ فرمائیے میرے سوال یہ ہے کہ کوئی اپنے بزرگان کو جتنا مرضی سمجھے حد سے تجاوز نہ کرنا چاہئے میرے ساتھ کوئی دوست بیعث کر رہے ہیں کہ حضرت عبو بطر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو حضور میں آگے نماز میں کھڑا کیا تاکہ جی صاحب مانیچر کلاس کو سبار لیتا ہے پر جامل پر یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب میری کوم چل پڑے گی یہ مانیچر اس کے لئے کافی ہے تو وہ ٹیسٹ کے ساتھ اس طرح انہوں نے نماز پڑھائی اور ان کو خلیفہ براک مان لیا گیا اس لئے کہ یہ اس کی میرا میرا ہم سے تحقیق ساتھ انہوں نے زیادہ آنے کی بات آئی کیا آپ دوسرے پیغمبروں کوئی اپنا مانیچر پیدا کیا تھا یا رکھا تھا دو چاندہ سال کے لئے یا دو چاندہ دن کے لئے تحقیق ساتھ انہوں نے صاحب نے قرآن کیا سور قصص کی آیت نمبر پانچ جس میں اللہ سبحانہ نے فرمایا جو زمین میں کمزور کر دئے گئے ان پر اللہ احسان کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور وہ دو احسان ہیں ایک کہ انہیں امام قرار دے ائمہ بنائے پیشوا بنائے اور دوسرا احسان یہ کہ زمین کا انہیں وارث بنائے اب آکے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ کے کمزور بندوں کو اللہ نے زمین کا وارث ابھی تک بنایا ہے کیا وہ کمزور ہی روح زمین پر حکم فرما ہوں اور وہ پھر پیشوا بھی ہوں وہ امام جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوں کیا ایسا کچھ ہوا ہے ترجمہ لوگوں نے تور مروڑ کے کرنے کی کوشش کی جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں تو ان کو یہ سکھایا گیا ہے مناظرے کے لیے کہ انکار کر دو کہ قرآن میں کوئی امامت یا امام کا ذکر ہی موجود نہیں ہے جب آیتیں پر دو کہ ٹوٹل قرآن مجید میں امام اور ائمہ کی جو کلمات آئے ہیں ان کو اکھٹا کرو گے تو ٹوٹل بارہ مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے امام اور ائمہ کے لفظ استعمال کیے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے جو بنائے ہوئے نا وہ بھی بارہ ہیں بارہ جب ہم بارہ آئیتیں بارہ اماموں کے اس بات کے لیے پڑھ دیں تو فوراں ہی اب تیور بدل کے پہنترہ بدل کے یہ کہنے لگتے ہیں کہ وہاں امام کا مطلب وہ نہیں ہے وہاں امام کا مطلب نبی ہے وہاں امام کا مطلب کتاب ہے وہاں امام یعنی اب امام کا مانا بھی بدل بھئی جب آپ پہلے کہہ رہتے ہیں کہ امامت کا وجود ہی نہیں ہے امام کا تذکرہ ہی نہیں ہے تو پھر جب ہم بتائیں کہ قرآن میں امام اور ائمہ کے لفظ بارہ مرتبہ آئے ہیں تو پھر اچانک کیوں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس کا مانا کچھ الگ ہے مانا نہیں ہے مانا نہیں ہے مانا نہیں ہے سلسلے کو جب تیہ کر لیا ہے مانسیٹ کسی کا ہوتا ہے مانا نہیں ہے تو پھر آپ سو دلیلیں بھی دیں گے تو وہ جو نہیں ماننے والا وہ نہیں مانے گا اسی لئے اللہ نے شروع میں فرمایا ہے کہ قرآن ہدایت متقیوں کی کرتا ہے ذالکالکتابو یہ ابتداء ہے سورہ بقرہ کی ابتداء ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لامیم ذالکالکتابو لاریبا فی یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب کی شک کی کوئی گنجاش نہیں ہے حدن للمتقین اس کی کوالٹی ہے کہ متقیوں کی ہدایت کرتا ہے متقیوں سے مراد وہ متقین ہیں کہ جو مسلمان ہوئے پھر مؤمن ہوئے اور پھر انہوں نے تقوی تقوی الہی اختیار کر لیا اب جا کے یہ متقین ہو گئے ہیں ان کے لئے نہیں ان انسانوں کو عام انسانوں کو ہدایت مل سکتی ہے کہ جن کے اندر حق بات سچی بات صحی بات قبول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو اتنا تو ان کے اندر انسانیت کا اثر باقی رہے کہ کوئی بات سچی اور پیاری اور صحیح ہو منطقی اور سمجھ اور شعور کے ساتھ اچھی اور سمجھداری والی بات ہو تو وہ قبول کر لے اتنی انسانیت ہونی چاہیے تو انہی انسانوں کو ہدایت ملتی ہے کہ جو اتنی انسانیت رکھتے ہیں اسی انسانیت کی اللہ نے تقوی میں بات کو رکھ دی ہے کہ یہی وہ انسانیت کی حق کو کس طرح سے آپ قبول کر سکتے ہیں اگر قبول حق کی آپ کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے تو پھر آپ اس اعتبار سے متقی ہیں آپ کو اتنا ہے کہ بھئی میں چاہے کوئی بھی مذہب کا ہوں چاہے میرا مسئلہ کچھ بھی ہو میرے عقائد بھی کچھ بھی ہوں اگر کوئی بات میرے سامنے آئے کہ جو واقعاً صحیح لگے سچی لگے تو میں فوراً مان جاؤں یہ ہے تقویہ اس کو اللہ نے فرمایا حدن للمتقین اب جن کوئی امامت کے بارے میں اگر ذرا تحقیق کوئی کرتا ہے تو فوراً اس کے سامنے امامت کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کلیئر کٹ صاف صاف اسے نظر آتا ہے کہ نہ تنا قرآن میں موجود ہے بلکہ تاقید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ان صاحبان امر کی جو امام ہیں ائمہ ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور پھر وہ جو زمین کے وارث بھی ہیں اطاعت کرنی چاہیے صاف واضح ہو جاتا ہے اگر جان بوجھ کر ہر کسی کو صاحب امر بنانے کو تیار ہیں آل سعود کو کبھی بنا لیتے ہیں کبھی ابو بکر بغدادی کو بنا لیتے ہیں کبھی ملہ عمر کو اپنا صاحب امر بنا لیتے ہیں کبھی کس ڈکٹیٹر کو بنا لیتے ہیں یہ سلسلہ نہیں ماننا ہے جب ایک اللہ کے بنائے ہوئے صاحبان امر کو اور ائمہ کے جن کو اللہ نے فرمے وَنَجَالَهُمْ اَئِمَّا ہم نے انہیں امام بنانے کا ارادہ کر لیا ہے اور وَنَجَالَهُمُ الْوَارِثِينَ ہم نے ان کو وارث بنانے کا تو انسان جب اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا تو پھر ظالم حکمران کو وہ صاحب امر سمجھ کے اس کو امام مان لیتا ہے یہ اس کی اپنی بدبختی ہے تو اتنا انسان کو شعور آنا چاہیے تو یہ وعہ کریمہ ہے جس کے لوگ تو مرور کے ترجمے کرتے رہتے ہیں مگر حقیقت ہی ہے کہ یہ انہیں بارہ اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کی بات کر رہا ہے کہ جن کو اس دنیا میں لوگوں نے حکومت تک کرنے نہیں دیا مولا علی کو پچیس سال گوشہ نشین کر دیا دنیا والوں نے اور پھر ظاہری حکومت جب کوئی کر نہیں سکا امام کے حوالے کی گئی تو بھی سارے منافقین ایک بار چھپے ہوئے سارے کھل کے سامنے آ گئے اور مسلسل داخلی جنگوں اور اندرونی خانہ جنگی میں امام کی زندگی کو مصروف کر دیا اور پھر امام حسن کو بھی کمزور کر دیا یہ وہی امام ہے جن کے لئے اللہ فرما رہا ہے جن کو کمزور کر دیا دنیا والوں نے اور ظاہری طور پر ان کو حکومت تک کرنے نہیں دیا ہم ان کو وارث بھی بنائیں گے روح زمین کا امام بھی بنائیں گے وہ وقت آنے والا ہے کہ سارے نبیوں کی آرزو اور سارے اماموں کی آرزو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت سے پہلے برلائے گا آخری امام امام مہدی علیہ السلام کی عالمگیر حکومت کو نافذ کر کے یہ وہ آئے کریمہ ہے جو امام الزمانہ امام مہدی علیہ السلام کی اس عالمگیر عدل و انصاف پر مبنی حکومت کی طرف واضح ثبوت ہے دوسر سوال اجازت کربلہ صاحب نے کیا وہ سورة تاہہ کی آیت نبر پچیس جس میں اللہ کے کلیم امام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وقال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اقدت ملسان یفقہ قولی واجعل لی حارون وزیری یہاں پر آپ غور کریں تو جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے بھی کسی کو اپنا وزیر نہیں بناتا خواہش تھی کہ میرا حارون میرا وزیر بنے مگر اللہ سے دعا کرے پروردگار تو مجھے وحارون کو میرا وزیر بنا دے تو میرے جانشین کو مقرر فرما تو میرے ایک معاون کو مقرر فرما اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کام خود نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے وہ کام ہرگز امت کے اختیار میں نہیں ہو سکتا جو ایک نبی اپنی پسند سے کسی کو اپنا وزیر نہیں بنا سکتا ہے اس کی امت کیسے کسی کو رسول کا خلیفہ اور وسیع بنا سکتی ہے اقل اقل ناخ نہیں لیتے لوگ خوش کے ناخ نہیں لیتے غور کرتے نہیں قرآن آیات پر توجہ کرتے نہیں توجہ کریں گے تو بات واضح ہے حضرت موسیٰ نے بھی حارون کے وزیر بنانے کی دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ نے دعا قبول کی فرمائے ہم نے بنا دیا جا حارون کو آپ کا وزیر بنا دیا اب سرکار فرما رہے ہیں یا علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ اے علی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی الا لا نبی عبادی صرف فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے جانشین اور وسیع اور خلیفہ اور وزیر حارون تھے مگر ساتھ ساتھ وہ نبی بھی تھے یہاں پر چونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اس لیے تم صرف میرے وزیر ہو وسیع ہو اور نبوت تمہیں نہ ملے گی نہ اس کا کوئی سلسلہ باقی رہا ہے یہ سرکار کی واضح حدیث موتبر ترین حدیث سچی حدیث ہر اعتبار سے سند کا اس کے اندر کوئی ذرا برابر بھی سکم نہیں پائے جاتا کوئی عیب نہیں پائے جاتا پھر بھی لوگ کہتے جی نہیں وہ تو حضرت حارون کی نسبت تو کہی ہے مگر حارون تو حضور سرکار حضرت موسی علیہ صلی اللہ زمان نہیں میں ان کا انتقال ہو گیا تھا تو پھر کیا ہوا تو نسبت جب کوئی دی جاتی ہے نا تو ضروری نہیں ہوتا میں کہوں کہ زید شیر کی طرح ہے تو اس کی شجاعت اور بہادوری کی نسبت میں شیر کے ساتھ دے رہا ہوں نہ کہ میں جب کہ زید شیر ہے تو اچھا تو پھر اس کی دم کہا ہے یہ مزاق ہے ایک بےوقف آدمی جو تمثیل کو نہیں سمجھتا ہے نسبتوں کو نہیں سمجھتا ہے حقیقتوں کو درک نہیں کر سکتا ہے وہی ایسی بات کر سکتا ہے کہ زید شیر کی طرح ہے تو بتاؤ شیر کے پاس دم ہے تو زید کے پاس دم کہا ہے شیر کے پاس چار پاؤں ہیں تو اس کے پاس چار پاؤں کہا ہیں شیر کے پاس جرندگی کے لیے ناخون بڑے بڑے اس کے پاس کہا ہیں وہ جتنی چیزیں خال شیر کے پاس ہے اس طرح کی کوئی بات کرے تو لوگ سارے کہیں گے کہ پہلے تم اپنی عقل کا علاج کرو یہ کوئی بات ہوئی کہ جب کسی کو کسی چیز سے نسبت دی جاتی اس کے اندر شباہت ہو تو اس شباہت کی وجہ سے نسبت دی جاتی ہے میں کہتا ہوں زہد شیر کے طرح یعنی شجاعت اور بہادری جیسی صفت جو دونوں میں مشترک ہے وہ زہد کے پاس ہے باقی وہ جانور نہیں ہے وہ انسان ہے وہ دو پیروں پہ کھڑا ہونے والا ہے اس کی کوئی دم نہیں ہے اسی طرح حضرت موسیٰ کے لئے اور حضرت حارون کے لئے سرکار نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی تو جو نسبت اہم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے وزیر بنایا حضرت حارون کو حضرت موسیٰ کا تو وہی نسبت ہے کہ میرا بھی جو وزیر ہے میرا بھی جو وسیع ہے میرا بھی جو جانشین ہے وہ علی ہیں بس اس نسبت کے علاوہ اور کیا آپ کو چاہئے نہیں ان کی حالت ایسی تھی وہ پہلے مر گئے تھے تو پھر یہ تو ہے اس کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا مگر نادان لوگ جب ناماننے پر آئے تو پھر اٹ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مان سکتے کیونکہ حضرت حارون اس دنیا سے چلے بھی گئے تو وہ رسول کے اپنے موسیٰ کے وسیع کی ایسی سے گئے ہیں جیسے نبی حارون تھے اور علی نہیں ہے اسی طرح حارون زندگی میں حضرت موسیٰ کے چل بسے مگر مولا علی کی وسائط اور وزارت رسول کے فوراً بعد چل رہی تھی تو اس میں لوگوں کو گھمانے پھرانے کی جو بات ہوتی ہے واج علی یہ جو میرے لئے حارون کو وزیر بنا دعا کر کے بتا وزیر بنائیں اب سوال یہ آپ کا جو سوال تھا کہ کیا ہمارے نبی نے بھی ایسا کچھ اللہ سے مانگا کہ ان کے لئے بھی کوئی وزیر ہو کوئی معاون کوئی مددگار ہو کیوں نہیں آپ دیکھئے سب نے لکھا ہے شیعہ سنی سب نے لکھا کہ اللہ سبحان و تعالی صدقین وَجْعَلْ لِي مِخْرَجَ صدقین وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کہو اے رسول حبیب کہ پروردگار تم مجھے مکہ میں داخل کر تو پوری سچائی اور صداقت کے ساتھ داخل کر اور مجھے یہاں سے باہر نکال تو پوری سچائی اور صداقت کے ساتھ نکال اور اور اپنی طرف سے مجھے ایک ہمیشہ غالب آنے والا مددگار انعیت فرما مقرر فرما وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اللہ نے بھی فرمایا جاؤ ہم تمہیں علی جیسے مددگار کو عطا کرتے ہیں اور وسیع وزیر جانشین علی سے بہتر کون ہو سکتا تھا مگر لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے تو مولا علی کی نہ امامت اور نہ خلافت نہ وسائد میں گمی آئی نہ آسکتی ہے کیونکہ ہم بنانے والے ہوتے تو تو نجانے کیا بنا لیتے یہ تو اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے تو وہ ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے بنے بھی اور ختم بھی ہو گئے مگر اللہ کے بنائے ہوئے آج بھی اور قیامت تک رہیں گے پھر قیامت کے دن بھی علی کے پرچم کے تلے آوگے تو تمہیں جنت کی بشارت ملے گی اور اگر علی کے پرچم کے نیچے نہیں آسکتے ہو تو جہنم کی طرف تمہیں لے جائے جائے گا تم چاہو یا نہ چاہو دنیا میں چاہے زور لگا کے کسی کو بھی تم اپنا بنا لو پیشوا مگر وہاں تو علی کی پیشوا چلے گی وہاں پر صرف امامت ولایت علی کے ہاتھ میں پرچم لوائے حمد ہوگا سرکار نے کسی دفعہ واضح طور پر فرما دیا ہے تو یہ ہم نے تھوڑا سا تفصیلی جواب دے دیا ہمارے ایجاز حسن کربلائی صاحب کے دو سوالوں کے جواب میں امیر صاحب برمیگم سے انہوں نے کہا ہمارے اپنے جشنوں میں کبھی کبھی دیکھتے کہ شایل لوگ قصیدہ پڑھتے ہیں یا مناجات کے حشر میں اے پروردگار یا اے رسول یا امام کہ ہمیں بھولنا جانا تو کیا یہ بے عدد بھی نہیں ہے کیا وہ ہمیں بھول جائیں گے کیا وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں وہ کیا ان کو یاد نہیں رہے گا کہ ہم ان کو یاد دلانے ہم انسٹکشن دے رہے ہیں تو آپ کا اپنا خیال صحیح ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو یاد دلائیں یا یہ کہیں کہ آپ ہمیں یہ کریں ہم یہ کریں انسٹکشن ہم کون ہوتے دینے والے مگر آپ شاعر کی فکر کو بھی سمجھئے شاعر کی فکر یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں کوئی انسٹکشن دے رہے ہیں شاعر کی فکر میں لار ہے اپنایت ہے پیار ہے ہم اتنے آپ کے شہدائی ہیں کہ ہمیں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ہماری اپنی کوت آئیوں کے وجہ سے ہمیں آپ نظرانداز نہ کر دیں مولا ہمیں یاد کریں مولا ہمیں نہ بھول جائیں یہ ایک پیار کا ایک لار کا انداز ہوتا ہے اس لیے یہ بے عدبی نہیں کہلائی جاتی ہاں اگر آپ اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے مگر آپ اس زاویے سے نہ دیکھیں مصبت انداز میں اس کو لیں تو کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے محسن صاحب ملٹنکین سے جی حضرت ابو بکر نے جو استدلال فرمایا ہے نا وہ دو استدلال کی ہے اور آپ نے جو پوچھا ہے نا کہ انہوں نے دلیل یہ لائی کہ میں قریب ہوں تو ان کے والد کی موجودگی میں جبکہ والد زیادہ قریبی تھے یہاں پر آپ نے تھوڑی سی توجہ نہیں کی ہے محسن بھائی حضرت ابو بکر کا ایک استدلال کہ میں چونکہ باقی صحابہ میں سینئر ہوں مجھے خلافت دی گئی یہاں پر ان کے والد نے حضرت ابو بکر کو لکھا کہ بیٹا اگر بزرگی اور عمر میں زیادہ ہونا میں آرہے خلافت کا تو تیرا بابا بھی زندہ ہے تو باب کو خلیفہ ہونا چاہئے تھا یہ جو ہے حسن میں استدلال تھا جس کا جواب خود ان کے والد نے دیا تھا دوسرا استدلال جس کو نحج البلاغہ میں میرے مولا علیہ علیہ السلام نے دہرا کے بہت پیارے انداز میں مختصر ترین لفظوں میں اس استدلال کی تجیعہ اڑا دی ہیں دوسرا استدلال یہ تھا کہ میں چونکہ رشتہ داری میں رسول کا بہت قریبی رشتہ دار ہوں اس لیے خلافت کا میں حقدار قرار پایا میں حقدار قرار پایا گیا ان جو چل لوگوں نے زور دے کر کے اس میں خاص کر عزت عمر کا بڑا ہاتھ ہے ان کا بڑا رول ہے انہوں نے اس کو استدلال کے طور پر فرمایا مولا علیہ نے مختصر ترین جواب دیا فرمایا استدلال بالشجرہ وعداء الثمرہ عجیب ہے فساحت بلاغت کا سمندر انہی دو لفظوں میں کہ کہتے ہیں کہ قریبی ہونے کی وجہ سے خلافت دی گئی اور یہ بھول جاتے ہیں کہ علی سے زیادہ تو کوئی قریبی ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی بھی لحاظ سے بات شجر کی کرتے ہیں میں تو اس شجر کا ثمر ہوں میں اس شجرِ طیبہ کا ثمر ہوں پھل ہوں میرے ہوتے ہوئے کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نبی کا قرابت دار ہو قریبی ہو نہیں ہو سکتا اگر قریبی ہونا میار ہے تو اس لحاظ سے بھی ادھر ادھر آپ جانے سکتے ہیں سوائے مولا کاینہ تعلیم نے بھی تعلیم سب سے سکتے ہیں اب یہ خود بعض ہم لوگ ہم لوگ سے کہتے ہیں ہمارے بھائی بھی کہ یہ تو آپ لوگ کہتے ہیں نا مولا علی نے تو کبھی ایسی کو بات نہیں گئی نجل بلالہ پڑھئے جا کے مولا علی نے مختصر ترین لفظ کہ جو فساط و بلاغت کا ایک شاہکار ہے یہ سمندر ہے فساط و بلاغت کا اس ایک چھوٹے سے جبلے کے اندر یہ اس کا جواب میرے مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا محسن صاحب نے جو باقی جو آپ نے سوال کی ہے کہ عزت عبو کا کہہ والد صاحب کیا کام کرتے تھے ہمیں اس سے کوئی سروکہ نہیں ہے ہمارا اس بات کو زہر میں رکھیے گا اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اہل سنت کے بھائی ہیں ہماری بہنیں وہ بھی ہمارے ذرا سا سٹانڈر کو سمجھیں ہم کسی بھی ماضی میں یا موجودہ یا مستقبل میں شخصیات کی ذاتی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں رکھتے ہیں کوئی بھی ہمارا کسی کی نجی زندگی سے تعلق نہیں ہے کون کیا کرتا تھا کس کا خاندان کیسا تھا کس کے رشتہ دار کیسے تھے اگر ان میں بھی جائیں تو بڑی شرمندگی ہوگی ان لوگوں کو کہ جو ان ہستیوں کو مان کر چلے ہیں کہ جا کے ان کا شجرہ کنگا لیں ان کے حالات دیکھیں تو جو لوگ مانتے ہیں ان کو رسوہ ہم کر سکتے ہیں مگر ہمارا یہ شیوہ نہیں ہے معصومی نے ہم یہ نہیں سکھا کہ ذاتی مسائل سے بالاتر ہو کر میار تمہارا started یہ ہونا چاہیے کہ میں اگر کسی کو مانتا ہوں تو کس دلیل پر مانتا ہوں اور اگر نہیں مانتا ہوں تو کس اصول پر نہیں مانتا ہوں یہ سب سے اہم بات ہے ہم سمپل یہ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد علی سے بہتر کوئی بھی کسی بھی میدان میں کسی بھی لحاظ سے نہیں پاتے اس لیے صرف درِ علی پر اپنے نیاز اور ضرورت کی جبین جھکاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سر خروح ہے کہ پروردگار تو نے قرآن میں معیار لیڈرشپ کے جو بتائے تو نے جو کنڈیشنز اپنے حبیب کے ذریعے سے حدیثوں میں بتائے ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے گئے اور علی سے بہتر کسی کو ہم نے پایا نہیں اس لیے ہم نے علی ہی کو اپنا حضور کے بعد وارث مانا کار روکر شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اللہ وآلہ 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 جناب جی احمد بورو جناب یہ جو انڈیا میں جو ہوئے واقعات جی آپ انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں وہاں پہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں جی تو اس کا کچھ کچھ صدباب کوئی کی ہے یا یہ کیوں مادر یہ ایسی واقعات آئے مادر جو دے اور وہاں پہ میں نے سنا کہ جو دیوبان والے ہیں یہ پہلے پہ بے جی پے کے ساتھ مل کر انہوں نے پھر ماں پہ بھی مانگی اپنی کمیونٹی سے وہ جو لڑکے نوجون پھر اٹھے ہیں تو وہاں پہ شیعہ کمیونٹی اہل سندتی رہتے ہیں احمدی بھی رہتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر سب مسلمانوں نے بیٹھ کے کوئی سوچا ہے کہ کیا ہم ایک زبان ہو کر بات کریں اور ان سے بائس کروڑ مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں اور یہ تو تمہارے تو تمہارے تو تمہارے تو انہوں نے بنایا پہلے چراسی میں سکھوں کے ساتھ ہوا اور اب یہ مسلمان کا یہ کیسے دیس تو سب کا ہیں اور سب دلاؤں وہاں سے کرتے ہیں اور اس کا جو اپنی درتی جو ہوتی ہے ہارے کے لیے ازاد ہوتی ہے یہ جو چند لوگ اٹھ کر ایسے اگر تنگ کریں گے ماریں گے تو یہ ظلم کی دعاستان رکم کی گئی اس کا کچھ سوچا ہے مسلمانوں نے ملک بیٹھ کر کچھ جزاک اللہ میں بتا رہا ہوں اسے ابتداء میں میں نے انشارک کیا تو مگر تفصیل سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا سالیکم السلام بہت اندہ سوال ہیں جی میں ارز کر رہا تھا کہ ہمیں میعار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ذاتیات پر کون کیا کام کرتا تھا تھا ہمیں کیا لینا دینا کس کا کیا مشغلہ تھا کیا پیشہ تھا ہمیں کیا سرکار کسی سے کیا ہمارا لینا دینا مگر ہم جن کو مانتے ہیں ان کے بارے میں فخریہ طور پر بتا سکتی سلسلے کو نسب کو حسب کو خاندان کو قبیلے کو انداز کو وغاہ کو رفتار کو گفتار کو ہر چیز کو ہم فخریہ طور پر بہن کر سکتے ہیں جن کو ہم مان کے چلیں ہمیں کسی اور کے بارے میں کچھ کرنے کی ساتھی دوسرا بہت اندہ سوال آپ نے کیا کہ ولی کا لوگ ترجمہ کہتے ہیں دوست دیکھئے میرے بھائی یہ جان بوجھ کر اور اصل حدف سے ذہنوں کو دور لے جانے کی کوشش ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں ورنہ حتی جو خلیفہ بن گئے ان کی خلافت کو بھی کوشش کی گئی ولایت سے تعبیر کریں اور آپ جا کے دیکھیں والی مدینہ کا والی والی کا کیا مطلب ہے ولایت والا ولی فلاں ولی بنے فلاں کو ولایت ملی یعنی حکومت خلافت وہاں ساری جو ٹرمینالوجیز ہیں نا خلافت اور وسائت اور جانشینی کو چھوڑ کر کے وہاں ساری ٹرمینالوجی ان کی حکومت کے لیے بھی ولایت ہی کی ٹرمینالوجیز ہوتی ہے ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو حاکم ہو مگر اگر علی علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے یا اہل بیت کے بارے میں کہا جائے تو وہاں فوراں معنی بدل دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو چونکہ حکومت ابتدا میں رہنے والے صحابہ کرام نے نہیں دی اس لیے اب یہ اگر والی ہیں تو اس معنی میں نہیں ہیں دوست کے معنی میں یہ عجیب و غریب ہے میں جس جس کا مولا ہوں یعنی میں جس جس کا دوست ہوں علیہ السلام کے دوست نے کہا نبی صرف دوست بن کے آئے تھے نبی تمہارا حاکم بن کے کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں حاکم تمہاری جان تمہاری سوچ تمہارے مال تمہارے ناموس تمہاری ہر چیز پر تصرف کا حق تم سے زیادہ مجھے حاصل ہے کیونکہ میری وجہ سے کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خیال فرمایا میں وسیلہ خلقت کائنات ہوں اللہ کے نبی کا مقام کیا خالی ایک دوست کا رہ گیا ہے اب علی علیہ السلام کے لئے کہہ رہے نا تو حضور نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میرے بعد علی تمہارا مولا ہے نہیں اگر کہتے تو سو معنی نکال کے خوش ہو جاتے کیا علی کے معنی مولا کے معنی یہ ہیں تو پھر ہم اس حساب سے حالانکہ اس معنی میں بھی علی کو نہیں معنی یہ آپ کو بھی بتا دوں اس معنی میں بھی کہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ علی کے ساتھ محبت کریں وہ بھی نہیں کر سکے نا کس نے علی پر حالت اس سجدہ میں تلوار چلائی کافر تھا مشرق تھا بتپرست تھا مجوسی تھا کرسچن تھا یہودی تھا نہیں کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو رسول کی رسالت کی بھی گفہ دیتے تھا وہ علی علیہ السلام کے ساتھ میں خواری جی آج کے خواری جی کو دیکھئے وہ بھی اللہ کا نام لے کے زبا کرتے ہیں لہٰذا انہوں نے کسی بھی معنی میں علی کو نہیں معنی سیدھی سیدھی بات تو یہ ہے والی کا ترجمہ وہ دوست کریں یا کچھ بھی کریں بہت امدہ آپ نے کہا کہ اگر دوست ہے تو اس کی اطاعت واجب تھوڑی ہو سکتی ہے جبکہ اللہ ولی ہے اللہ خود ولی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی ہے اطاعت اس کی واجب ہے رسول بھی ولی ہے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ولی تین ہے اللہ ہے اس کا رسول ہے اور پھر وہ ہیں کہ جو حالت رکم سکاتے یہ ولایت حکومت کے ساتھ اطاعت کے ساتھ ہے تو اس کو کوئی نظر انداز کرتا ہے تو نقصان اپنا کرتا ہے گھاٹا اپنا اٹھاتا ہے آگے بنتے ہیں ڈاکٹر امتیاز صحابی صاحب نے برادفرٹ سے بہت امدہ سوال کیا ہے کہ حقائد میں بگاڑ تقریباً ہر مسلک کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے بگڑ رہے ہیں لوگ عقیدے سے اپنے ہٹ رہے ہیں اور یہ رونا تقریباً ہر مسلک میں پائے جاتا ہے کیونکہ دنیا شیطانی ہو رہی ہے دنیا شرارتوں کے ہو رہی ہے شیطان کا جو ہے وہ زیادہ اثر اس دور میں چل رہا ہے اس لیے لوگ اپنے عقائد سے ہٹ رہے ہیں اہل بیت اتھار کے مکتب میں جسے ہم مکتب محبت و ولایت کہتے ہیں اس میں سوال ان کا یہ ہے کہ معصوم کی تعریف کیا ہے ڈاکٹر امتی آسترابی صاحب معصوم کے ایک لیٹرل میننگز ہیں ایک لغوی معنی ہے اور ایک استلاحی معنی ہے معصوم کا لغوی معنی یہ ہے کہ جو گناہ سے پاک رہے یہ اپنے آپ کو پاک رکھے وہ معصوم ہے اگر لغوی معنی میں ہم دیکھیں تو جہاں کہیں فرض کریں کہ بھرے بازار میں کسی بم سپورٹ نے جا کے بم پھوڑا وہاں کے جو لوگ اس بم کی وجہ سے مارے گئے ہم کہتے ہیں وہ معصوم لوگ مارے گئے حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو بے گناہ ہو اس کی ہر کسی کی جا کے جانچ پر تال کریں تو آپ کے پاس ہر ایک کچھ نہ کچھ گناہ ظاہر ہوں گے نگر ہم کیوں کہتے ہیں بے گناہ مارے گئے اور معصوم تھے جو مارے گئے اس لیے کہ ان کے قتل کا کوئی جواز نہیں تھا جو بم سے پھٹنے سے مارے گئے وہ اس کے روادار یا حق دار نہیں تھے اس لیے ان کو معصوم کہا گئے تو یہ نسبی طور پر معصوم ہے سارے دنیا کے جتنے بھی بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ معصوم کہلاتے ہیں یہ لغوی طور پر معصوم ہیں آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے اور آپ جا کر کے ثابت کرتے ہیں کہ میں وہ گناہ کرنے والا نہیں میں بے گناہ ہوں بے گناہ آپ ثابت کرتے ہیں اور پھر بڑی ہو جاتے ہیں تو آپ بے گناہ اس گناہ کی جو نسبت آپ کو دی گئی اس لیاز سے بے گناہ ہے باقی گناہ تو آپ کے موجود ہیں تو یہ نسبی طور پر لغوی میں لغت میں معصوم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو گناہ نہ کرتا ہو ایک گناہ ہو تو بھی اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کو معصوم کہا جاتا ہے یا کچھ زیادہ ہونا ہوں کوئی پر شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم جی بلکل آپ براہراست بات کر رہے ہیں فرمائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ کون میں بھائی کہاں سے ہیں جی میں نجم گیلانی بات کر رہا ہوں یہ جناب نجم گیلانی سا فرمائیے جی جی بسم اللہ کہ پہلا تو یہ ہے کہ یہ بازار سے جو ہم چیزیں لیتے ہیں جس پہ خصوصاً یہ بند پیکنگ لاتیں ہیں اور ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ سوٹبل پار ویجیکٹرین تو کیا وہ بلہ درک دی جا سکتے ہیں اور دوسرا اس سے متعلقہ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ مکتب رسٹورنٹس ہیں کموماً ظاہر عام تو جاتے ہیں جو مسلمانوں کے رسٹورنٹس ہیں ان میں بھی ہم کنفرم کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ حلال میٹ دے رہے ہیں حلال گوشت دے رہے ہیں تو وہ کنفرم جب کرتے ہیں تو پھر ہم لے لکھے ہیں میٹ شاپ میں جو کام کام کرنا جی میں نے پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ حلال گوشت یہاں پر پروفت کر رہے ہیں یا جو گوشت پکایا جا رہا ہے کہ وہ حلال ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی حلال ہے اور کچھ میں باز وہ لکھ ہوتا ہے کہ حلال مطلب آپ سمجھے ہونے کہ پوچھنے کے مطلب یہ ہے کہ کیا ایسے رسٹورنٹس ہیں جا وہ کھانا کھانا یا ہوا سے ایسے چیزے لینا جا وہ ابھی ہم بتائیں گے جزاکاللہ بہت زلدی ہم بتائیں گے آپ کے انشاءاللہ آپ سے دیکھتے رہے گا انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت میں جواب بھی دیں گے تو میں ارز کر رہا تھا معصوم کہ ایک لغوی معنی ہے اور ایک اسطلاحی معنی لغوی معنی یہ ہے کہ کسی بھی ایک گناہ یا دو گناہ یا چند گناہ کی نسبت اگر وہ ان گناہوں سے پاک اور بری ہوں تو ہم ان گناہوں کی نسبت کہہ دیتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں چند لوگ بے گناہ مارے گئے چند لوگ بے گناہ قید خانے میں ہیں ٹھیک وہ سارے بچے کے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے معصوم کہہ لاتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ لغوی تو پر سارے ہو سکتے ہیں وگر اسطلاح دینی میں مذہبی اسطلاح میں معصوم کی تعریف کیا ہے معصوم وہ ہے کہ جو ہر گناہ سے پاک ہو تو جتنے انبیاء ہیں ہمارا قیدہ ہے کہ وہ ہر گناہ سے پاک ہیں یعنی وہ معصوم ہیں انبیاء کے بعد اللہ کے آخری نبی اسمت کبرہ پر فائز ہیں اور آپ کے بارہ جانشین اور آپ کی صاحبزادی جو اسمت و طہارت کی مرکز ہیں یعنی فاطمہ تو چودہ معصومین یہ اسطلاح دینی میں معصوم کہلاتے ہیں چودہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ڈیکلیرڈ پروٹیکٹیڈ ہر گناہ کا تصور بھی جو نہیں کرتے یہ معصوم ہستیاں ہیں مگر کیا ہم ان کے علاوہ بھی کسی عام انسان کو معصوم کہہ سکتے ہیں میں نے عرض کہنا ہے کہ لغوی معنی میں کہہ سکتے ہیں لغوی معنی میں کہہ سکتے ہیں مگر اسطلاحی معنی میں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں سید رضی اور سید مرتضی دو بھائی ہیں اور وہ بھی عام انسانوں جیسے انسان رہے ہیں ان کے والدہ ان نے بڑی زیادہ پاکیز کے ساتھ ان کو دنیا میں جنم دیا دنیا میں تشریف لائے اور دونوں کی زندگی بلوغ کے بعد اتنی پاک و پاکیز آتی اتنی پاک و پاکیز آتی کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اگر والد گرامی توفہ لاتے تو کہتے کہ میں یہ توفہ اس کو دیتا ہوں کہ جس نے گناہ چھوڑیے چھوٹے گناہ چھوڑیے خطا چھوڑیے جس نے کوئی مباہ کام بھی نہ کیا ہو یعنی جو کچھ کیا ہو یا واجب تھا یا وہ مستحب تھا مباہ کام بھی نہ کیا ہو اس کو دیں گے تو دونوں آگے بڑھے کہ ہم نے کوشش کیے کہ مباہ کام بھی ہم سے سرزاد نہ ہو یعنی جو کچھ ہم کرے یا واجب ہو یا پھر مستحب تو ایسی شخصیات بھی گزری ہیں غیر معصوم اس اسطلاح دینی اور مذہبی میں یہ غیر معصوم ہے مگر لغوی اعتبار سے یہ واقعا معصوم ہے حضرت عظیم انسان جنہوں نے کتابیں بہت سارے لکھی ہیں سید ابن تعوس رضوان اللہ تعالی یہ اتنے اپنے اندر پاک اور پاکیزہ کردار کے مالک تھے کہ شبہ قدر میں فرشتوں کے نزول کی خوشبو محسوس کر کے بتاتے کہ یہ وہ رات جس میں فرشتے زمین پر آئے یہ ایسی پاکیز کی جیسات بھی گزریں جی السلام علیکم رحمت اللہ مولا علی مدد کون میرے بھائی ہیں اشتیار بھر صاحب ہیں فرمائیے بھر صاحب آپ قریب سے ہیں الحمد اللہ کا شکر فرمائیے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ ترقی فرمائے اللہ صاحب ایک چوٹی سی گزار رہی ہے کہ یہ تو کافی دنوں کے بعد آپ آئے ہے چاہتی یا میں نے کوئی بھر دیا جی پچھلے ہفتے بھی ہم یہی تھے فرمائیے تو یہ ہے کہ یہ ہوتا آ رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں تک ہوتا رہے گا جناب ابو طالب کی شان میں جن لوگوں نے گستا کی ہے تو کبلا صاحب یہ بیس تو کرنے کی ضرورتی نہیں ہے تو میرا سوال کیا ان تینوں کے والد کا ایمان ہے رسال اللہ علیہ علیہ سلم کا یا جب یہ تینوں دنیا میں آئے تو ان کے والدین جو تھے وہ نتا میں تھے شریعت محمدی میں تھے ان ابراہیم میں تھے کہ جو آج جناب ابو طالب کی شان میں گستا ہی کرتے ہیں اور رنگ رنگ باتیں کرتے ہیں ان سے بھی سوال ہے جن کو مانتے ہیں وہ ان کے باپ دادا کا امان ثابت کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کہیں پہ کی لے گا لیکن جناب ابو طالب کی شان میں جو نکاح ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کے اور شان کیا ہوگی کیا کلمہ ہی نبی کا پڑھ نا ایمان ہے تو گزارت یہ ہے کہ جو لوگ ایک اور بات ہے کہ آج جو اندوستان کے اندر انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے میں انسانیت کہوں گا اسے کیونکہ اگر کہیں نا مسلمان تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو غزو اہین کی حدیث کور کور کے کہتے ہیں کہ آج کہ مر گئے حدیث ثابت کرنے والے اور بڑے کمانڈ بننے والے اور کیا آواز بھی نہیں برام دے کہ یہ ظلم ہو ہے انسانیت کے ساتھ ظلم ہو جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں انشاءاللہ ہماری آواز بلند ہوگی اس میں کوئی مذہب اور مسئلہ کی کہت نہیں ہے یہ انشاءاللہ آپ سے بھی وعدہ ہے جہاں بھی ظلم ہوگا جس مذہب کے اوپر بھی ہوگا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں بہت امدہ اللہ آپ کو جزا خیر دے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہی زندہ ہیں اور جو ظلم خوتا وعدے کر خاموش اختیار کرتے ہیں وہ حقیقت میں زندہ ہی نہیں ہے وہ مردہ ہیں مردہ جس قوم کو ہم نے کہا ہے کہ وہ زندہ قوم ہے وہ قوم ہے جو ظلم کے خلاف اپنا احتجاج بلند کرتے ہیں اللہ سبحانہ کی حمایت کا اس کے اندر بہت مضبوط ارادہ ہے آگے ہم عقائد کی بگاڑ میں جو بات ہو رہے تھی کہ معصوم کی تعریف کیا ہے کیا ہم ہر کسی کو معصوم کہہ سکتے ہیں منارز کیا نہ کہ دغوی طور پر تو بہت ساروں کو کہہ سکتے ہیں لیکن اسطلاحی جو مذہبی اور دینی اسطلاح ہے اس میں صرف چودہ ہی معصوم ہیں جن کی اسمت و طہارت کی سند قرآن مجید میں اللہ نے آیت تطہیر میں رکھ دی ہے آگے ہم بڑھتے ہیں قوس نقی صاحب نے فرمایا کہ حیدرباد دکن سے وہ تھے اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی قلیب دیکھا ہے کہ حافظ بشیر صاحب کہ کچھ لوگ سلام کرنے کے وجہ یا علی مدد کہ گسے تو انہوں نے ان کو باہ نکال دیا کہ آپ لوگ پہلے سلام کرنا سیکھیں یہ بات کی بات ہے کیا ہوگا انہوں نے اپنے حساب سے مگر کیا صحیح جواب ہے اس کا کیا یہ ایک قسم کی گمراہی ہے یا نہیں ہے دیکھئے پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے ایمان کا سب سے حسین اظہار یا علی مدد میں پایا جاتا ہے بزدلوں کے اندر شجاعت اور بہادری کا احساس یا علی مدد کہنے سے پیدا ہوتا اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر دشمنوں نے کوشش کیے کہ اسی حسین پیارے ایمانی کلمے کو سلام علیکم کی جگہ پر رکھ اسلام علیکم کو مٹانے کی کوشش کی ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو بلکل ویسے ہی ہے جیسے ساتھویں آٹھویں یا دسویں درجے کی جو فلیٹس ہیں اس دسویں درجے کی افاظت کے چکر میں نیچے جو ہے پہلے درجے کی امارت کو آپ دھا دیں کیا ہوگا سارے ساری 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 امارت ٹھپ ہو جائے گی ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ ٹاپ میں جو خوبصورت حسین جو فلور ہے اس کی سجاوت میں اس کو نکھانے میں اس کو بنانے میں سجانے میں آپ اس قدر منوک ہو جائیں کہ نیچے جو آپ کی بنیاد ہے اس کو ہی ختم کر دے تو کیا ہوگا ساری کی ساری عمارت بیٹھ جائے گی بلکل ایسے ہم پہلے مسلمان ہیں یہ بنیاد ہے پھر ہم مؤمن ہیں اس پر ایک طرح امتیاز ہے مؤمن ہیں عاشق ہیں محب ہیں ولایت کا جذبہ بڑھتا جائے گا ہماری منزلیں آگے بڑھتی جائیں گی مگر یا علی مدد کہ جو ہماری ایمان کا اساسہ ہے اس کو اس جگہ پہ لے جائے اور نیچے سے بلکل ہی بیس کو ہماری ہم ختم کر دیں تو کیا ہوگا ہمارے سارے دین کی عمارت پیٹ جائے گی السلام علیکم یہ ہمارے مسلمان ہونے کی ایک خوبصورت حسین نشانی ہے اس کو کبھی کوئی ختم نہ کرے خدارہ اس کی جگہ پر کچھ بھی لا کر کے وہ جو کہہ رہے ہیں اس کی بھی توہین نہ کرے میں کہتا ہوں کہ سلام کی جگہ پر یا علی مدد مزا 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 یا علی کی توہین کر رہے ہیں اس کلمے کا وقار ختم کر رہے ہیں اسلام علیکم کہیں اپنی جگہ پہ پھر یا علی مدد آپ کے رگوں میں ہونا چاہیے جی اسلام علیکم رحمت اللہ جناب کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں جی فرمائے فرمائے علیکم السلام رحمت اللہ فرمائے جی فرمائے سمجھ گیا میں فرمائے جی فرمائے سوال آپ کا کیا ہے سوال یہ ہے یہ انگیا میں جو ہو رہا ہے ہمیں دیکھا ہے بہت جی رت خلیف ہوئی بہت مسجد کے اوپر جی نے وہ گھنڈا لگایا اور جلاو گڑاو کیا سارا تو پاکستان میں ٹی وی چینل وں نے بہت دیکھ کیا سارے مسلمان کارے سب کو دکھ ہو آئی اور اس لئے ہمیں بھی دکھ ہو دیکھا زارا لیکن آت کی نظروں میں گزرا ہوگا کہ پاکستان میں ہی یہ خوشحاب میں کہا سو سال پرانی ایک عبادت گا جماعت احمد کی مسجد جنہیں وہ قادیان نہیں کہتے عبادت گا کرے جو بھی کہنے آپ نے سو سال سے زیادہ پرانی انکت تھی اور وہ اس کو بقیدہ کیا گیا اندر جا کے سارا اور میڈیا نے صرف خبر تو دی اس کے بات کوئی گو نہیں کیا اور مولی صاحب جو وہاں کھرے سجاج وہ بھی کہہ رہے کہ ہم کھٹے پڑھتے رہے اور پھر 20 30 سال جگہ چل تھا آج کی ہے مقصد کہ ہم اگر روا داری خود اپنے طور پر نہیں کرتے تو اپنے ملک میں کچھ چیز ایسی ہو تو اس کو ہم نہیں کرتے ہم بہت دی رضا اٹھاتے ہیں کہیں بھی ظلم ہوتا ظلم کی خلاف ہونی چاہیے بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے بہت امدہ سوال کیا اس کی بھی بات کریں گے ہم آگے بڑھ رہے ہیں سوالوں کے جواب کے سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں سلام کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے بنیاد ہے ہمارے مسلمان ہونے کی یہ نشانی ہے اور اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اسلام کی بنیاد کو ہم تباہ نہ کریں بلکہ اس کو آباد کریں اس کو زندہ رکھیں اور آگے منزلوں کو ایمان کے طے کریں میں نے ارز کیا نا کہ ایمان جذبے کا حسین اظہار یا علی مدد ہے مگر یہ سلام کے جگہ پر لائے جائے تو اس کی بھی توہین ہے اور پھر اس سلام کی بنیاد کو بھی ختم کرنے والی سازش ہے یہ شیعہ ہوں یا مومن ہوں کوئی بھی ہوں اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے اور حقیقت بتائی جائے کہ سلام سے ہمارا آغاز ہو کلام اب چھٹے امام کو ماننے والے سنیں چھٹے امام فرماتے ہیں من بد بے کلام بے غیر سلام فلا تجیبو شاید امام کی نگاہ میں آج کا زمانہ رہا ہوگا کہ آج کل کچھ لوگ جو سو کالڈ ملنگ اپنے آپ کو کہتے ہیں سو کالڈ علی والے مولا ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں ایسی حرکت کریں گے کہ بات سلام کے بغیر کریں گے کچھ اور لفظ استعمال کریں گے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی گفتگو شروع کریں سلام کے بغیر کسی اور لفظ کے ساتھ ان کو جواب بھی نہ دیں ان کو اس قابل سمجھو نہیں کہ ان کا کوئی جواب دیا دوستو عزیزو میرے پیارو اسلام پھر ایمان پھر علایت کا وہ عظیم تاج کے جو مؤمن کو مؤمن بناتا ہے مگر اسلام ہی نہ ہو بنیاد ہی نہ ہو جڑے ہی ہم نے وہ کھڑ کے پھیک دیں ہو تو باقی کیا رہ جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس لیے اسلام کو زندہ رکھئے سلام کو اپنے معاملات میں ہمیشہ آگے رکھئے جہاں جائیے سلام کو ترجی دیجئے سلام کو رواج دورائیہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایو اللذین آون صل علیہ وصل متسلیم یا سلام کیا حکم ہے سلام ایک دوسرے کو دیا کریں سلام کو بنیاد رکھیں آگے پھر یقینا یا علی مدد کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے مگر غلط جگہ پہ کوئی بھی اچھی چیز استعمال کریں گے تو خراب ہو جائے گی نماز میں سور حمد کی جگہ پہ اگر آپ کہے میں سور یاسی جو قلب قرآن ہے اس کو پڑھتا ہوں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی ہر کسی کی اپنی ایک جگہ ہے اس جگہ سے مطلب آئیے ہٹائیے نہیں آپ کوئی اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز غلط جگہ پہ اس کی لے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کوسن نقوی صاحب کو جواب مل گیا ہوگا اور اس کے ذریعے سے ہزاروں ہمارے لاکہوں دیکھنے والے اس کو بھی سمجھیں مقصود حسن صحیح صاحب نے بی آٹ فورٹ سے بہت امدہ ایک سوال رکھا ہے کہ بزرگوں کا اعترام اپنی جگہ پہ ہے مگر حد سے بڑھ جانا کسی کے بارے میں یہ مناسب نہیں ہے اسلام علیکم ورحات اللہ قبلہ میں بہت مشکول ہوں آپ کہ جس طریقے سے آپ نے السلام بات کی میں برسی گزارش کرنی چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی پروگرام ہو دی جی سوال کا اس میں عظمت توحید پر ضرور گستو کیجئے چونکہ متصادل ہو رہے ہیں ولاید سرکار امیر المومنین اور توحید بردگار دشمن کی چال ہے اور ہمارے ملنگ طبقہ ان کو یہ سمجھانے کی ضرور جتنا آپ تواتر سے کہتے رہیں گے اتنا اس کا حضر ہوگا بے شک ضرور میری آپ کے گزارش ہے آپ کے ممبر سے ضرور جانا چاہیے میسج کہ افضل جو ہے توحید ہے وہ السلام علیکم ہے جی بے شک مرض کریں بلکل آپ نے بجاب ورمایا تو ہمارے بنایت سے ریلیجر جتن یا قائد ہیں ان کے یہ ضرور ہے لیکن السلام علیکم افضیل درس بلی مالج بس من ایک سوال کر میں آپ سے سوال یہ ہے جنب سرکار ابو طالب علی السلام میں اپنی تمام تر زندگی حفاظت نبو میں حفاظت سرکار ختم مسئل بات بات نبو وہ تھی واضح اور ان کا وشال ہو رہا ہے شاہ بے طالب میں تو یہ لوگوں کو تواتر سے بتایا جانا چاہیے کیا وجہ تھی کہ پہلے بچے قربان کرتے رہے پھر اس کے بعد اپنی ساری سندگی نبی پہ قربان کر دی اور آخری وقت شاہ بے طالب میں چلے کیا وجہ تھی کہ تمام احل عرب نے بائیک کٹ کر گیا اس پر گفتگو بڑے دواتر سہولی چاہیے بڑے ملوانی شاہ اب اتالی پر گفتگو ہونی چاہیے خدا بے شک جزا کر بہت شکریہ اللہ آپ کو جزا خیر دے بہت امدہ سوال اور بہت امدہ مشورہ آپ نے دیا اور ہم لگاتار کوشش یہی کرتے ہیں کہ توحید کے عقیدے کو بنیاد عقیدہ اس کو تمام انبیاء نے کوشش کی اور اہل بیت اتحار نے تو توحید کے پرچار میں سب کچھ لٹا دیا سب کچھ قربار کر دیا آئیے کورو کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ والیکم سلام کبلا صاحب یا علی اللہ سلام جی فرمائیے جی کبلا صاحب چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے بھی اور ہمارے محترم کالر صاحب سے بھی نفذ ملنگ استعمال نہ کیا جائے بہتر ہی ہوگا کیوں کہ ہاں ان لوگوں کے لئے کہا جائے جو لوگ یہ کہتے ملنگ تو ابو زہر بھی ہماری نظر میں کبلا صاحب ملنگ تو جناب حر بھی ہیں جی 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 لوگ کہتے ہیں لیکن اس طرح کے الفاظ سارے لوگوں کو استعمال نہ کیا جائے تو جی لوگ آپ کے سامنے میں ہوں میں آپ کے سامنے زندہ مسال جب بھی میں لیکن نفذ ملنگ جو ہے نا یہ یوز رسی کرنا چاہیے کبلا صاحب بات گزار یہ خدا حافظ سلامت رہیے انشاءاللہ تو ہم آگے بھائے ہیں مقصود حسین صاحب نے بہت امدہ سوال کیا تھا کہ کسی کی بھی محبت میں بزرگوں کی حد سے نہیں تجاوز کر جانا چاہیے حد سے تجاوز جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ حضور نعوذ باللہ من دارم سید الانبیاء والمرسلین انبیاء جن کے پیچھے نماز پڑھنے کو ترسی ان کو کسی کی فضیلت بڑھانے کے لیے کسی کو کسی مقام پر ثابت کرنے کے لیے اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ حضور ان کے پیچھے نعوذ بیلہ کھڑے ہو گئے یہ روایت ہرگز صحیح نہیں ہے درایتا بھی صحیح نہیں ہے عقلا بھی صحیح نہیں ہے اور سند کے اتبار سے اس کی کوئی ویالیو نہیں ہے مگر جھوٹ کو اتنا بولا گیا کیونکہ حکمرانوں نے کچھ لوگوں نے سچی بات کو جھوٹی سمجھ لیا اور اس مسلسل بولے جانے والے جھوٹ کو سچ مان لیا مثلا میں بتاؤ میرا چالنج ہے اس وقت اس سے پہلے بھی میں نے کیا کئی دفعہ چالنج کی ہم چالنج عام اہل سنت کے بھائیوں سے نہیں کرتے ہیں کیونکہ اہل سنت کے عام بھائی ہمارے ان کو جو کچھ بتایا گیا اس پر وہ خوش ہیں اس پر وہ بیچارے اکتفا کرتے ہیں کیونکہ تحقیق کرنا تو علماء کا ہم نے علماء کے سامنے یہ چالنج رکھا اہل سنت کی آج بھی جتنے مفتی پیر عالم فازل پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو کہتے ہیں ان سب کے سامنے یہ چالنج رکھتا بچپن سے جھوٹ بول بول کے ان کے اندر ایک جو ہے حدیث منگھڑت اور جالی حدیث دماغوں میں ڈال دی گئی کہ حضور نے فرمایا نقل کفر کفر نباش کہ اصحابی کننجون میرے صحابی ستاروں کے مانند ہے تم جس کے پیچھے بھی چلے جاؤگے ہدایت پا جاؤگے بات اور کہیں پر بھی اس کا نہ سر ٹھیک ہے نہ پاؤں ٹھیک ہے اور سند کی اعتبار سے جا کے چھانیے تو کٹر سے کٹر متعصب خارجی اور ناسب علماء نے بھی اس کو جھوٹ جالی بتایا جالی ہم نے چالنج کیا اس کی کوئی سند آپ ثابت نہیں کہہ سکتے مگر جھوٹ تھا جھوٹ کو اتنا گارہ کر کے مسلسل بولا گیا مسلسل بولا گیا کہ ہم وہ چارے لوگوں کے ذنوں میں یہی بات آگئی کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی ستاروں کے معنی دیں جس کے پیچھے بھی جاؤ ہدایت پا جاؤ گی عجیب بات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم مسلسل جھوٹ بولے جانے کو پروپاگنڈوں کو دیکھ کر حیران رہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کے پردے کب چاک ہوں گے کب لوگوں کو جھوٹ کے اندھیرے سے نکلنے کا موقع ملے گا کب عام مسلمان بھائی ہماری بہنیں حقیقت کو جانے گے کہا ہمارا رسول جن کے پیچھے انبیاء نماز پڑھنے کو ترسیں اور کہاں وہ من گھڑڑ چھوٹی روایت کے حضور پیچھے کھڑے اور وہ کسی کو آگے کر کے کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھا ہے ٹیچر اور مانیٹر کے جیسا کوئی رشتہ تھا وہ نبی کے جو سراب رسول ہے وما محمد صلی اللہ علیہ علیہ وما محمد الا رسول اس کا وجود کوئی نجی نہیں ہے کوئی عام جیسا انسان نہیں ہے وہ ٹوٹل رسالت کے ساتھ یہ قرآن ہے ہم اس قرآن کو مانیں یا اس چھوٹی منگڑت روایت کو مانیں آگے کر دیا حضور پیچھے روایت اصل میں یہ ہے کہ جس کو ٹرن کر کے جب حضور آخری اپنی زندگی میں علالت کے بستر پر تھے تو بار بار اشارہ فرماتے تھے کہ علی کو بھیجو نماز کے لئے مگر وہاں کسی اور کو بھیج جاتا تھا جب حضور کو پتا چلا کہ مولا علی نہیں گئے نماز پڑھ آنے کے لئے بلکہ کسی اور کو بھیجا گئے تو اس بیماری کے عالم میں سارے سنی شیعہ راوی موجود ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضور نے اس بیماری کے عالم میں بھی کہا اے فضل آؤ عبد المطلب کے بیٹے آؤ حضرت عباس کے ابن عباس کو لے کاندھوں پہ رکھا مولا کے روایت میں کہ مولا کے کاندھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا ایک روایت میں نہیں عبداللہ ابن عباس اور فضل ابن عباس کے کاندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے اور اس حالت میں بھی گئے اور حضرت عباس کو پیچھے کیا تاکہ یہ ایک ان کے جیتے جی کوئی ایسا سلسلہ چلنا پڑے مگر اس کو جو کہ روایت کہتے بار سے سنت کہتے بار سے موتبر ہے اس کو پیچھے کر دیا گیا اور اس کو الٹا تھوڑا سی ٹویسٹ کر کے اس حالت پہ آئے اور پیچھے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ رسول کی شان میں بھی کسی کی فضیلت بڑھانے کے لیے جھوٹی رسول کی شان میں ہم نے انڈیا کے حالات پر روشنی ڈالنے کے لئے کہا ہے اور بتایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر اس پر بھی روشنی ڈالیں دیکھئے انڈیا ہو یا کوئی بھی ملک ہو ظلم جہاں ہوتا ہے اس کے خلاف ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی بھی فرق نہیں ہے کہ کہاں ظلم ہوتا ہے اس وقت ہندوستان کی حکومت خاص کر جو مرکزی حکومت ہے وہ ان دہشت گردوں کی پناہگا بنی ہوئی ہے کہ جن کا بہت پرانا خواب تھا کہ یہ جو سیکیولر ملک ہے اس کو ہندووں کا دیش بنا دیا جائے اور مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دیا جائے کوشش کرتے رہے ہیں مگر ہر کوئی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے اسرائیل ہی ایجنڈ پر کام وہاں ہو رہا ہے ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے مگر یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انڈیا میں کوئی سو دو سو ہزار دو ہزار لاک دو لاک شیعہ مسلمان نہیں رہتے ہیں انڈیا میں کرو کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں وہ کس کس کو ماریں گے کس کس کو ختم کریں گے دلی میں یہ ظلم ہو ہے مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان دہشت گردوں کے علاوہ باقی جو ہندو جو انصاف مولانا صاحب سے بات کرنا ہے جی آپ برا راز بات کر رہی ہیں فرمائی اچھا میں ایک تو آپ سے یہ بہت بہت عجب مبارک اور سارے مومنین اور مومنات سب کو عجب کا مہینہ مبارک ہو اور بیچھے آپ نے جو بات کی یا علی مدد کے سیلسنیل میں بہت پیاری بات کی ہوں میں کبھی کبھی یعیت ہوں کہ شاید مولا اللہ اللہ مغارا اور سمجھے بات کس نہیں بتائی ہوں چھوڑی بہت ہمارے مطلب جو بچارے جو اچھے سمجھے انکو کہ اچھے ہوں لوگ جیادہ برا طرح سے بول دیتے ہوں وہ نہیں بولنا چلی میں سمجھے 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 مولا کو ان لوگ تکلیف دے رہے ہیں بے شہر بے شہر بے شہر بے شہر تو آپ نے بہت اچھا اس کو بسکرائب کیا اور بہت شکریہ اور سوال چانس پر کرنا تھا جی بسمیلہ یہاں پر میں دوگے میں رہتی ہوں تو یہاں پر کوئی اسٹیبل نہیں کہ کوئی بولتا ہے کہ تین ہوگی یا پھر چار ہوگی مجھے سوال نہیں آتا ہے کہ یہاں پر کیوں ایک کوئی بندہ اپنے اوپر کیوں نہیں لیتا ہے یہ نہیں سمجھا دیں گے آگے کوئی سوال سوال اور کچھ نہیں کہ آپ کو اللہ بہت ہی طاقت دیں حمد دیں اور آپ کو سلامت ہم لوگوں پر سلامت رکھے اور اچھی بات رکھتے جائیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو بھی اور ہمارے دعا آپ نے کی ہے بہت شکریہ جزاکم جی میں عرض کر رہا تھا کہ انڈیا کے جو حالات ہیں ان حالات میں انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے صرف دہلی میں وہاں پر چونکہ دہلی کی عوام نے بی جی پی کو کھار پھیکا ہے اور ان دہشتگرد تنظیموں کا صفایہ کر دیا ہے الیکشن میں جو ابھی حالیہ الیکشن ہوئے وہ سارا غصہ مسلمانوں پہ اتارنا چاہتے ہیں اور غصلمانوں کے ساتھ ان کا یہ جو ظالمانہ رویہ ہے وہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے وہاں کے بہت سارے انصاف پسند ہندو بھی ہیں کہ جو ظلم کا ہرگز ساتھ نہیں دے سکتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے دنیا میں انسانیت پہلے ہے پھر جا کر کہ کوئی اور مذہب والی بات ہوتی ہے تو انڈیا میں حالات اگرچہ تشویش ناک ہیں وہاں پر آپ نے پوچھا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کچھ لائے عمل تے کیا ہے دیکھئے یہ چونکہ صرف ڈلی اور یو پی کے اندر سب کچھ زیادہ تر ہو رہا ہے مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت ہے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ اس وقت خاص کر میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی زیادہ بیداری ہے اور یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تا کہ مسلمانوں میں اتنی شہریت بل کے آنے کے بعد مسلمانوں میں اتنی بیداری کبھی بھی نہیں آتی جتنی ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بیداری پیش خیمہ ہے ظلم کے خاتمے کا اور مظلوم کے ان کے حق لینے کا وہ وقت آگیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ لوگ جیسے دلی سے الیکشن میں بلکل ختم ہو گئے جن کا صفایہ ہوگا وہ ہر اسٹیٹ سے اسی طرح ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور ظلم کرنے والوں کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے یقین کیجئے اللہ پر اس کے رسول پر اور معصومین نے جو ہمیں بار بار بتایا کہ کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی مگر ظلم کے ساتھ میرے مولا علی نے فرمایا کہ ظلم کے ساتھ لمبی اس کی عمر نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امام کو ستانے والوں نے ستا کے ختم ہو گئے امام اپنی جگہ پر موجود تھا اگر آپ کی بھی عمر کوئی لمبی نہیں ہوتی تھی مگر امام کی ایک امام کی زندگی میں دس دس بیس بیس حکمران آئے اور ختم ہو گئے اسی طرح یہ جو موڈی سرکار ہے اس کا بھی بہت جلد آپ خاتمہ دیکھیں گے اور پھر یہ ان کو کوئی پوچھنے والا ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا جبکہ مسلمانوں کا اقتدار پہلے بھی تھا اور آگے اور مزید بڑھتا رہے گا ایک شکوہ ضرور حکمرانوں سے کروں گا جو سو کارڈ مسلمان اپنے آپ کو کہہ لاتے ہیں او سعودی عرب او قویت او بہرین او قطر او امارت متحدہ یہ جو مسلمان کنٹریز ہیں نہایت ہی بے حس اور نہایت ہی دشمن کے ہاتھ میں آلہ اکار بنے ہوئے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا وہ دیکھ کر کہ الٹا ظالموں کو تمغے دیتے ہیں اور ظالموں کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں اگر یہی مسلمان ممالک اکھٹا ہو کر یہ ایک خالی میٹنگ بھی کر لینا تو ہندوستان تو کیا دنیا کی کسی بھی مسلمان پر کوئی بھی ظلم کرنے کی کوشش اور جرت نہ کرے مگر کیا ہوتا ہے کہ یہ حکمران مسلمانوں کے وہ اپنے کرسی اور مفاد کی چکر میں اللہ کرے کہ مسلمان حکمرانوں کو بھی ہوش آئے اور وہ بھی سمجھیں کہ وہ خود تباہی کی طرف جا رہے ہیں اگر انہوں نے ظالموں کا ساتھ دیا اور مظلوم وں ویجیٹریان اگر پیکٹ کوئی بھی چیز ہو کھانے پینے کی آپ اسے لے سکتے ہیں میٹ شاپ اگر مسلمانوں کے ہی ذریعے سے چل رہا ہے اور اس میں حلال وہ کہہ رہے ہیں اور مسلمان بھی بیچ رہے ہیں بیچنے والے بھی مسلمان ہیں تو وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اس میں آپ کوئی زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر ٹیک اویز اور جو ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں وہاں پر خالی حلال لکھ دینے پر اکتفاہ نہ کریں چیک کریں کہ اس کے جو چلانے والے ہیں اس کے کرتا دھرتا اس کے اونر وہ بھی اس کا خیال رکھتے ہیں یا پھر کوئی غیر مسلم ریسٹورنٹ ہے غیر مسلم ٹیک اوی ہے وہ اگر لکھ بھی دے تو آپ وہاں سے کھانا نہ کھائیں پریز کریں احتیاط کریں تاکہ حرام آپ کے اور ہمارے شکہ میں داخل نہ ہو اشتیار اگبار صاحب نے بہت امدہ سوال حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ایمان پر تھے کہ نہیں تھے اصل میں رونا تو یہی ہے میرے بھائی جن کو وہ بڑے بڑے تمغوں سے نواز دے ہیں ان کے والدین اور آبا و اجداد کو بت پرستی اور کفر کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ کے بھی والد کی شار میں گستاخی کر جائیں یہ معویہ کی کوشش تھی اور یہ معویہ ہی کے بولنے والے اور اس کی حمایت کرنے والے مولا ہیں کہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وگر ورنہ جو حقیقت جانتا ہے وہ مانتا ہے کہ ابو طالب مومن تو کیا وہ امیر المومنین کے باپ ہیں ان کے ایمان کی بات چھوڑیے ان کی ولایت کی بات کیجئے ان کے اللہ کے ولی ہونے کا تذکرہ کیجئے وہ کتنا مہان اللہ کا ولی تھا کہ جو وحی کے نازل ہونے سے پہلے رسول کا حامی اور مددگار بنا کہتے ہیں وہ چچا اور بھتیجے کی محبت تھی نادانو کوئی بھی چچا بھتیجے سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہے عربوں میں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے عجب میں بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی اولاد کو بار بار رسول کے بستر پر سلا کر کے حفاظت کرتا ہے وہ اپنے بھتیجے کی محبت میں نہیں کر رہا ہے اپنی اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ اس حقیقی ایمان کا نتیجہ ہے کہ جو نیمان رسول کی رسالت کے اعلان سے پہلے ابو طالب کو حاصل تھا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے لوہ محفوظ کے اس عظیم نورانی تختی پر جس کی نظر تھی احسے امیر المومن کا باپ نہیں بنا کہ جس پر رسول اللہ بھی فقر کرتے تھے مولا علی بھی فقر کرتے اور میں کیا بتاؤ یہ جملہ نوٹ کر لیں پوری دنیا اور ہمارے چانے والے ہمارے جتنے بھی اہل بیت اتحار کی عاشق اور محب ہیں وہ نوٹ کر لیں اور میں اس چالنج کو جا کر کہیں تھوڑی سی تحقیق کے ذریعے سے اس کا مزہ اور لطف لیں کہ سب سے زیادہ ہر معصوم نے اپنے انٹڈکشن میں اپنے تعارف میں ابو طالب علیہ السلام کا نام لے کر فقر کیا ہے کسی بھی امام کے تعارف کو جا کے پڑھ جو بھی امام مولا علی سے لے کر آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ غدیر کے کچھ حالات ایسے ہیں کہ اگر مبارک بادی نہیں دیں گے تو آسمان سے پتر بھی نازل ہوتا ہے تو آ کر کہ حضرت مولا کائنات کو مزید خوش کرنے کے لیے کیا علی اے مشکل کشا علی اے رسول اکرم کے وسیع علی اے بطول ازرہ کے شہر علی اے حسرین کے بابا علی نہیں ان ساری باتوں کا علم حضرت عمر کو تھا کہ سب سے زیادہ مولا کو اگر خوش کرنا ہے تو ان کے والد کے نام سے آواز دو تو مولا کو خوش لقیبن ابی طالب اے فرزند ابو طالب آپ کو مبارک یعنی ابو طالب کے نام سے پتا تھا حضرت عمر کو کہ سب سے زیادہ سینہ چوڑا میرے مولا کا اوت تھا کہ میں تو نے میرے باپ کا نام لیا ہے ایسا نام ہے ابو طالب کا باقی کا کیا تذکرہ کوئی کرے باقی کے حالات کیا کوئی بتائے ہمیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے شرمندگی اتنی ہے کہ وہ کوئی جرت نہیں کرتا ہے کہ کسی اپنے بزرگ کے لیے کوئی عرصی کر دے کہ چلو کسی کی شان میں عرص کرتے نا تو پھر دادا کا بھی تذکرہ کر دے پردادا کا اس کی نانی کا اس کی دادی کا بھی تذکرہ کر دے کوئی نہیں کرتا ایسا مگر مولا علی کی شان میں آپ اس کے پورے قبیلے کا تذکرہ کر دے اور اس کے سارے خاندان کا تذکرہ کر دے فخری فخر اور سر آپ کا بلند ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے یہ فرق ہے جتنا فرق رسوائی میں اور عزت میں ہے اتنا ہی فرق ابو طالب علیہ السلام میں اور باقی لوگوں کے باپوں میں ہے اگر آپ نے اس کو کیاچ کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے جو پوچھا اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا لیا عاقت صاحب نے انڈیا کے ظلم کے بارے پوچھا اور کہا اسی طرح پاکستان میں ظلم ہوتا ہے خشاب میں قادیانیوں کے عبادتگاہ کو مصمار کیا گیا کوئی بھی عبادتگاہ کسی بھی مسلک کی ہو فرقی کی ہو حتی کہ کافر کی ہو اسلام میں ہرگیز اس کی اجازت نہیں ہے کہ عبادتگاہوں کو مصمار کیا جائے اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداوں کو بھی برا مت کہو کہ وہ جہالت اور نادانی کے وجہ سے کہیں اپنے تمہارے سچے خدا کے بارے میں بلا بلا نہ کہیں کہ اس کی وجہ تم خود بنوگے یہ اسلام کا واضح دستور ہے جو کوئی بھی کسی بھی عبادتگاہ پر حملہ کرتا ہے یا مصمار کرنی کوشش کرتا ہے وہ نہایت ہی نادان جاہل اور اس کا اسلامی تعلیمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈاکٹر صاحب دوبارہ آئے تھے اور انہوں نے جہاں ہمارے جواب کو سراہا وہیں ایک اچھا مشورہ بھی دیا کہ توحید کا تذکرہ زیادہ زیادہ ہونا چاہیے اور الحمدلہ ہم کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ معصومین نے جتنا زور بنیاد عقیدے کی جو توحید ہے اس پر دیا کسی اور چیز پر نہیں دیا اور حضرت ابو طالب نے جو رسول کی نہیں بلکہ نبوت کی حفاظت فرمائی شیب ابو طالب میں آپ کو جانا پڑا یہ بائیکار جو کیا تھا اس پر بھی زیادہ سے زیادہ گفتگ ہونے چاہیے جی ہاں ہونے چاہیے اور اس سے زیادہ ایک سوال بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو بہت کہتے ہیں کہ حضور پر ان کا احسان رسول نے فرمایا کہ میں چکا نہیں سکتا وہ کون سا احسان تھا کہ جو شیب ابو طالب میں کہیں نظر نہیں آتا ہے کہ کسی نے آ کر صحابی نے اس وقت مدد کی ہو سرکار کی یا سرکار کے گھر والوں کی وہاں تو ابو طالب ہی تھا اور ابو طالب کے علاوہ خدیجہ کی دولت تھی کہ جو سرکار کے اس مشن میں بھرپور شامل کی گئی باقی کسی کا کوئی کردار نظر نہیں آتا اشتیاق بھر صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو ملنگ نہ کہا جائے کیونکہ ملنگ میں حضرت ابو طالب حضرت ابو ذر بھی ہیں مقداد اور محسم بھی ہیں تو میرے بھائی اشتیاق بھر صاحب آپ کو صرف علم میں اضافہ کے لئے بتا رہا ہوں کہ ملنگ والا جو لفظ ہے نہ عربی ہے کہ جس کا آپ کہیں کہ حضرت مسلم کے لئے بھی استعمال ہوا یا حضرت سلمان کے لئے بھی استعمال ہوا یا حضرت مقداد کے لئے استعمال ہوا ملنگ نہ عربی لفظ ہے نہ فارسی لفظ ہے یہ ایک ہمارے برسغیر کا لفظ ہے ہر اس انسان کے لئے کہ جو محبت میں حد سے بڑھ جاتا ہے اس کو ملنگ کہتے ہیں حتی آپ دیکھیں تو گانوں میں بھی کسی لڑکی کی محبت میں اگر کوئی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کہتا ہے میں بھی ملنگ ہوں فلاں کا ملنگ کا لفظ کوئی قرآنی لفظ نہیں ہے عربی میں کوئی حدیث میں نہیں آیا لفظ ہے یہ ہمارے یہ لفظ آیا ہے محبت والے جہاں بھی ہوں جس نام سے بھی جانے جائیں ہم ان کے اعترام کے قائل ہے محبت ہے تو بہت کچھ ہے محبت مگر محبت کی آر میں بےعملی محبت کی آر میں جہالت محبت کی آر میں دین کا مزاق محبت کی آر میں نماز کا مزاق محبت کی آر میں دینی جتنی بھی قدریں ان کا مزاق ہو تو پھر وہ محبت نہیں ہے محبت بظائر لگتی ہے اس کے اندر صرف اور صرف ظہر ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا ہے ہمیں ان سب چیزوں کو بھی ترک کرنا چاہئے غور کرنا چاہئے ہمیں معقول ہمیں اشتیاغ بھٹ صاحب ایک چیز پر سب سے زیادہ فخر کرنا چاہئے کہ واحد مذہب ہے اہل بیت اتھار کا کہ جو لوجک پر ہے بیس اس کی منطق پر ہے انٹلیک پر ہے اقل اور کامن سن سے ہٹا ہٹ کر ایک بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے اور ہون بھی نہیں چاہیے ہمیں عقل کی اس قسوٹی سے ایک سکن کے لیے بھی جدا نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا فخریہ امتیاز ہے اس پر آپ فخر کریں لہذا وہ ٹھیک ہے کہ جو ملنگ لفظ ہے وہ برا نہیں ہے ہر لحاظ سے مگر جو عام طور سے اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے پھر کردار کے ساتھ وہ جو دعویٰ کرتے محبت کے اس کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ لفظ بندام ہو جاتا ہے نا میرے بھائی تو اس لیے سچے بھی ملنگ ہوں تو وہ ملنگ ہوں گے کہ جو اپنی محبت کو حقیقت میں عمل سے ظاہر کرتے وہ مزیر ہوتے بلکہ وہ مفید ہوتے جامعہ میں اور معاشرے میں ان کا وجود مفید ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو بھی اس کی وضاحت مل گئی ہوگی ہماری ایک مومنہ نام نہیں بتایا انہوں نے جو ہم نے جواب دیا اس کو پسند کیا ہے اور چاند کے بارے پوچھا ہے دبائی میں رہتی ہیں دیکھئے آپ کہیں بھی رہیں چاند کے لیے جو کریٹیریا بتایا گیا ہے اس میں تقلید کی بھی کوئی قید نہیں ہے کریٹیریا بتایا گیا اس کریٹیریا میں آپ کو چاند نظر آتا ہے تو آپ اس چاند کو مانی اگر نہیں آتا تو تیس دن پورے کریں یہ سمپل بات ہے اور یہ ایک واضح ٹو پلس ٹو فور والا فارمولا ہے کچھ لوگ تقلید کو درمیان میں لا کر کے نہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں فلاں مجتعد کے نزدیک آج پہلی ہو گئی فلاں کے نزدیک نہیں ہوئی یہ اپنی طرف سے جو مسائل ہے اس کا حال یہ یہ کہ آپ خود چیک کریں واقعا بھی اگر اس پورے افق میں چاند نظر آنے کے امکانات تھے کچھ لوگوں نے چاند دیکھا تو پھر کیا ہے کہ آپ ایک تاریخ بعد میں کریں اس کے لئے کوئی آپ کو پریشان رہنے کی ضرورت نہیں ہے بہت وقت ہم نے لیا ہے ٹائم بھی بغیر بریک کے ہم مسلسل آپ سے کلام کرتے رہے ہیں اللہ ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں دین سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت و عبر و نام اس کی فازت فرمائے انڈیا کے مسلمانوں پر کرم فرم رحم فرم دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ فرم جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو بھی ہر طرح کے ظالم سے محفوظ فرم کرونا جیسی ویرس سے تمام انسانوں محفوظ فرم اور اس خطرناک مرض اور وبا کو جلد سے جلد ختم فرم الہی و ربی و مولای ہمارے والی وارث امام اصر کے ظہور میں تعجیل فرم ہم سب کو امام کے آوان و انسار میں شمار فرم بحق محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات